موسیقی جنرل باجوہ جو انہی موضوع انتے گفتو کنا سوں پی ٹی آئے جو لائحان شاہ حکمت عملی پی ٹی آئے اختیار کندی ان پابت بھی انہیں جو رائے انہیں جو معلوم کنا سوں اچھو تا ان گفتو کرتے تھے امتیاز صاحب سلام علیکم جی والدی امتیاز صاحب آپ نے تو کافی عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ فیصلہ جنرل آسے منیر کے بارے میں ہو چکا ہے حالانکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے شاید ملٹری کے اندر سورسز نہیں ہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ کے ہیں ابھی تک پتہ نہیں کب سے میرا داخلہ اب تک بند ہے میر سیم ٹیلی ویژن پہ آپ کے موہ میں کی شکر اگر آپ سے کروازے گر آپ کو کوئی رابطہ ہو سکتا ہے میں تو اس لیے اس بریات میں بات کر رہا تھا کہ نواز شریف نے اپنی پسند کے جونئرز کو لگا کے دیکھی ہے اور اس سے پہلے بھکٹو صاحب نے بھی لگا کے مزہ چک لیا جنرل زہوزہ کو تو نصیح یہ نکلا کہ وہ آرمی چیف آپ کا بندہ نہیں ہوتا اور جبکہ پاکستان کی ریاست میں آرمی کے ادارہ باقی تمام اداروں پہ بھاری ہے اسے کہا جاتا ہے سٹیل سٹرکشور آف پاکستان تو لہٰذا جو معاملہ ہوا تو اگر کسی ان کے علاوہ کسی کوئی بنایا جاتا تیسرے چوتے یا چھٹے نمبر پہ تو پھر بحث ہوتی جی کہ یہ تو انہوں نے اپنی پسند کا لگا دیا سیرین نے کچھ نہیں لگایا اب اپنے کیریئر کے حساب سے یہ سب سے بہتر ہے اب انہوں نے کسی اور آرمی چیف نے ایم آئی اور آئی سائی کو ہننی کیا انہوں نے تو دو سال پہلے دو سال کور کر لی تھی یہ مقبر سیویر ہیں یہ پچھلے بیج کے لوگ ہیں یہ باقی لوگ پانچ جو ہیں وہ بات کے بیج کے لوگ ہیں تو لہذا کوئی ایک مائلز کا ڈیفرنس ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صدر صاحب کیوں جہاستی جڑ کے لاہور پہنچے ہیں سوائے ایک سیاسی کرشمہ دکھانے کے لیے اور سیاسی ڈراما رچانے کے لیے کہ سپریم کمانڈر جو ہے وہ پہنچے ہیں عمرار خان سے اجازت لینے کے لیے لاہولا ولاکووت اس صدر پہ اور ایسے پی جی آئی چیئرمن پہ یہ وہ اپنے لیے حق حاصل کر رہے ہیں لیکن کو یہ اپوزیسن یہ حق حاصل کرے گی عمرار خان اس حاصل کر رہے گی کوئی کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا بندر تماشا بنا لیا ہے ایک صدر کے پاس پرائی مستر کے پاس ایک اختیار آیا یہ ہے اور اس اختیار کو پریزرب کرنا چاہیے سارے پالنٹیشن کو کیونکہ اگر پرائی مستر پالنٹنگ ایتھارٹی ہو آرمی چیف کا اور باقی ساروں نے اس چیف کا تو اسے ایک ایج مل جاتی ہے آئینی حساب اسے سلوٹ ملتا ہے اب یہ لہذا بات ہے کہ پاکستان میں اس اختیار کے محضود پرائی مستر کے ساتھ بہت برا ہوا پالنٹیشن تو کمزور وکٹ پر کھڑے ہیں وہ جس طرح لڑ رہے ہیں اس کا فائدہ تو انہیں ہی ہوگا دوسری آمرانہ کورتوں کو ہو سکتا ہے لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ سینئر موستر ہیں لیکن امران خان کا سارا جو بمبا تھا وہ یہی تھا کیونکہ دو ہزار انیس میں اس کو آئیس آئی کے چیف کے عہدے سے ہٹا چکے تھے اور اس کے پیچھے بھی ایک جو سبب تھا جس پہ کافی لکھا گیا ہے کہ اس نے ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس دی تھی امران خان کو کہ پنجاب کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے اس میں فرسٹ لیڈی جو اس وقت یہ تھی اس کے کچھ اپنا کلوز ہلکے تھے تو اس وجہ سے امران خان تو شاید یہ جو لانگ بارچ اور یہ سہر آرمی چیف کی مقرری کا معاملہ اس کو تو خدشہ اسی سینئر موسٹ سے ہی تھا مجھے وہ جو بھی تھا تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ وزیراعظم کو اگاہ کرے اس کی ذمہ داری تھی البتہ جس بات سے پہ غالبا امران خان ناراض ہے کہ انہوں نے ان سے وہی کام لے رہی کہ کوشش کی جو بات بھی ہیں وہ جنرل فریز حبیر سے لیتے رہے پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت اکثریت کو بردہ سے ملکا رکھنا اتحادیوں کو ساتھ ملائے رکھنا یہ سارا کام جو تھا یہ فیض حبیر سے جو وہ لیتے تھے وہ انہوں نے کہا جی یہ میرا کام نہیں ہے فلان کو کھالو فلان کو بغادو یہ انہوں نے کہا جی آپ پولیس آپ کے پاس ہیں آپ اس سے کرائیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ تو اصولی بات تھی یہ تو ان کے خلاف نہیں جاتی اچھا اب مقرری ہو گئی ہے جس طرح دار خان غلط نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ گھائی غیر سیاسی شخص ہے یہ سیاست میں بالکل نہیں پڑنے والے تو ایسی اچھی بات کیا ہوگی جبکہ آرمی نے بھی اگر ایسے فیصل کیا ہے تو پھر یہ ان کی ذمہ داری بنے گی نئے آرمی چیف کی کہ وہ پہلے تو فوج کو سیاست سے مکمل طور پر باہر نکالے اداراتی طور پر اس کے بعد وہ پھر دیکھیں کہ اپنے آپ کو صرف دفاعی معاملات تک محدود کریں یہ جو آرمی چیف وائس ریبرنیا پاکستان میں اس کا اب وہ دور ختم ہونا چاہیے اور میں آسف بنیر کی جو آرمی چیف کی تیریور ہے اس سے یہی توقع رکھتا ہوں ان کی دیسٹنی یہی ہونی چاہیے تاریخی اور کہ وہ فوج کو سیاست سے باہر نکالے اچھا آپ سمجھتے ہیں اب پی ٹی آئے عمران خان جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ الوی صاحب پہنچے ہیں سپریم کمانڈر پہنچے ہیں وہاں پہ جا ہے یہ کیا کل عمران خان نے کہا کہ اس پہ ہم کھیلیں گے اور چھبیس کو وہ لانگ مارچ پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اب پیش منظر کیا دیکھ رہے ہیں آپ عمران خان کے پوئنٹ ایٹرویو سے اچھا آپ نے پسند کبکار بھی چیز لگا اگر وہ اگر ایکشن خوبی رکھتا ہے جس طرح 2018 کے لیکشن میں دھا لی ان کا ابھی تک کیا سکتا ہے چلے آپ نے بے خلا ساتھ سوی کیا تو کس کب اپنے میری ملتوں کرتے ہیں اسے لوگ تو لیتے ہیں تو اب اس پہ آگے ہیں بار بار آدمی کہہ رہے ہیں کہ میری آپ عدد کرتے ہیں میں اس پہتا ہوں کہ یہ دہائی غیر جبوری رہی ہے کہ اس نے پاپلر پولیٹیشن کا پاپلر پولیٹیشن کا پاپلر پولیٹیشن کا جو عصر کا سہارویی اختار کرے کہ وہ کہے کہ اے تو فوس کی سہم پرستی میں رہ رہا تھا تھا یہ سارا پوری تاریخ کا جو سپاہ کاریخ کی تسلسل ہے اس کے خلاف تو اب برار خاندو ہے تو ان کا یہ ایک یہ تھا جنہے آدمی چیز کی تائیساتی پر ترنداز ہونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ گیت ان کی وہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکل گیا اب صدق صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے انہوں نے سارا اجزام کر لیا ہے 29 تاریخ کو اگر انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے سارے کو مطور ایکٹنگ آرمی چیف کے چاہ جے لیں گے کیونکہ ان کی مطور جنرل پروموشن کر دی گئی ہے اور وہیں ریٹین بھی کر لیا گیا ہے تو اب تحریک انصاف خود ٹکر مارنا چاہتی ہے دیوار کے ساتھ فوس کے ساتھ ٹکراؤں میں رہنا چاہتی ہے اس کی مرضی ہے اچھا امتیاز صاحب جو کل آرمی چیف جنرل کمر جاوید واجوا نے سپیچ کی ہے جو ظاہر ہے غیر سیاسی سپیچ اس کو کہا جائے گا کیونکہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ سیاست کے معاملات میں نہ پڑے گی نہ اس پہ ظاہر ہے اتنا اوپن لی کمنٹ دے گی اس غیر سیاسی سپیچ کو آپ کتنا غیر سیاسی سمجھتے ہیں وہ بڑی ہی سیاسی تقریف تھی اور سیاست سے توبہ کی تھی اور جنرل ماجوہ جب ہی تقریف کر رہے تھے تو انہیں احساس ہوگا لگ بھی رہا تھا کہ انہوں نے کتنا سیاست مداخلت تھی پہلے انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو چلتا کیا نکلوایا نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا پھر ایک بڑی مہم چلوائی گئی کمام پرانی سیاسی پارٹیز کی کمام سیڈی لیڈیشپ کے خلاف پھر افرار خان کو بلڈ کیا گیا یہ دوہزار گیارہ سے جاری تھا دوہزار چودہ میں بھی ان کے دھنے کی جنرل راہی شریف نے اور اس اوہ کے آئی سیٹی سے مدد کی تھی جس میں جھگڑا بڑا تھا اور پھر اسٹینسٹ بچانچی 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 یہ باجون پر جنو ایسی پاسی کمبر پہ ہے کہ پاسی کمبر پہ سیف امتیاز صاحب آپ کے آواز کٹ رہی ہے تو ہم آپ کو دوبارہ کرتے ہیں کال جی ناظرین امتیاز عالم صاحب جہاں ہے سنسان گفتگو کر رہا ہوا جنرل باجوہ صاحب جی کلو کی تقریر ہوئی وہ جہاں ہے جی امتیاز عالم صاحب جو تو مکمل سیاسی جہاں تقریر ہوئی چھکان تو ہن میں ہن جی کے گالیوں کیوں ہن میں ہن اکتر جی سانے کے چوت وہ پولٹیکل فیلئر ہوئی ہو حالانکہ انہوں نے کافی کچھ لکھ ہوئی ان کا پیرے ان وقت ملک جی اندر ہکڑی فوجی حکومت ہوئی جنرل یایہ خان جی حکومت ہوئی ان کا پیرے یارہ سال جی کوئی ہے پہ جو بارہ سال جنرل عیوب خان جی منسلسل حکومت ہوئی ان جی باوجود بھی جی کوئی ہے جنرل باجوا صاحب کے وہ پہ جو لگے تھو تو وہ سیاسی جی کوئی معامل ہوئی ہو جی ان سے اگر اگر تاں کے بودھائی دالوں جی کوئی ان تقریر میں ہن چیہو تو معیشت کھ سمبھاران کہیں ہکڑی پارٹی جی وست جی گالنا ہے چھکان تا ہکڑی کہیں پارٹی جی گال وست جی گالنا ہے تاں گر سبنی کے گرد بھی ہنو پودو یہاں خود ایڈوائز یہ کہا ہے وہاں کیتریت تاں سیاسی غیر سیاسی آئے امتیاز علم صاحب رابطوں تھے ہوا ہے بیہر ان کی اس طرح کے حق تاں جی امتیاز صاحب اس کی غیر سیاسی تقریر کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو انہیں احساس ہوگا اور ہونا چاہیے تھا یہ ہوگا کہ کس طرح انہیں جب آرمی چیپ بنایا گیا تو ان سے توقع یہ تھی کہ وہ سیاست سے باہر رہیں گے لیکن انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو نکلوایا نواز شریف کو نکلوایا اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے سارے سینئر سیاستدانوں کے خلاف پرانی پارٹیز کی لیڈرز کے خلاف خوب مہم چلوائی سب کو چور و چکہ بنوایا منار خان کو اٹھایا اس کی پارٹی بنائی پری الیکشن پولیٹکل ایجنیرنگ کی گئی پری الیکشن کی جنیرنگ کی گئی پھر اسے حکومت میں لائے لازلے کو پھر وہ لازلہ ان کے سر میں سوار ہو گیا اور وہ پھر صفحہ پھٹ گیا تو لہذا اب یہ پھر عبران خان کی حکومت جانے کا سیرہ بھی ان کے سر لگ گیا کیونکہ عبران خان کہتے ہیں کہ آپ نے روکا کیوں نہیں اگر سادش نہیں کی تھی تو ابھی ہوئی کہہ رہے سے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ فوج تنگ آگئی اس لیے کہ فوج جتنی کنٹروورشل اسپیریٹ میں ہوئی جنرل باجوہ کے وہ غالباً زیاؤ لگ کے پیریٹ میں ہوئی تھی یا 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 خان کے پیریٹ میں ہوئی تھی لیکن ابھی اس سے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کافی انپاپلر ہوئی تو اب ضرورت یہ تھی کہ بڑا دماؤ تھا فوج پر کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھے اور یہ اس ادارے کی انٹیگریٹی کے لیے اور اس کی لیجٹیمیسی کے لیے ضروری تھا تو لہذا فیصلہ ہو گیا تو تخیر انہیں کی تو وہ یہی بات کر رہے تھے اب مسئلہ ہے کہ اگر ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس کی بڑی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ادارے نے اپنے پاؤں پھیلائے تھے اس سیاست میں اور اپنے جو کنیکشنز اور بنائے تھے اور جو رابطے اور سیلس بنائے تھے وہ سب ختم کرنے پڑے گے اور سارے فوجیوں کی دوبارہ اہلی اور انٹیشن کرنے پڑے گی کہ بھئی سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے اور آئی سے حلب برداری کو دورانا ہوگا کہ بھئی یہ ہمارا کام سیاست کرنا نہیں ہے لیکن کنفیوز نہیں تھے آپ کو نہیں رکھتا کہ کنفیوز تھے وہ کبھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے فروری اکیس میں فیصلہ کیا کہ ہم سیاست میں نہیں آ جائیں گے لا مالا اس کا مطلب یہ ہی نکلتا ہے کہ فروری اکیس تک وہ فوج سیاست میں تھی فروری اکیس کے بعد بھی رہی یہ تو فروری دوہزار بائیس میں انہوں نے فیصلہ کیا تو یہ جو کہہ رہے تھے کہ اٹھارہ کے الیکشن میں جو آرٹی ایس بیٹھ گیا وہ بھی نہ مانا گیا وہ بھی غلط تھا اور یہ جو اپنا بائیس کی جو نو کانفرنس بائیس کی نو کانفرنس کو اور اٹھارہ کی الیکشن کو وہ ملا کے اپنے کندے سے وہ جھتروانا چاہتے تھے اکتر کسانے کو بھی پولٹیکل فیلیور کہہ کے وہ اپنا اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے تو یہ کچھ تاریخ کو مسخ نہیں کیا گیا کنفیوز نہیں تھے وہ نہیں وہ کیا کہتے کہ میں نے آرٹی ایس کیا نہ بات کرتے وہ نہ کرتے تو اچھا تھا لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ عمران خان نے ایک جھوٹا بیانیاں تراش کیا ہے اب اس سے بیک آؤٹ کر رہے ہیں جہاں چھلا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو کنٹروورسی چلی اس پر جاتے جاتے انہوں نے اپنا ایک اپنی پوزیشن میں دینی تھی نا لیکن اکہتر پہ بات کرنا اس پہ وہ تو اس کی ذمہ داری شاید نہیں تھی لیکن وہ اس میں دیکھیں نا جو اکہتر والی بات ہے اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ فوج نے کیا سیکھا وہ اسے ڈیفیٹ مانتے ہی نہیں ہیں ہمیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس لیے جنگیں لڑنی ہیں تو کیا فوج نے ان سے کوئی نتائج اخص کیے اپنے لئے آئندہ کے لاحعمل کے لئے دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے وہ کیس سٹیڈی بن جاتی ہیں ان سے نتائج اخص کیے جاتے ہیں وہ اگلی سٹیڈیجی بنانے میں مدد کرتے ہیں تو اتنا خوفناک یہ ایک ملٹری ڈیبیکل تھا اور ملٹری سائز سے ناباکفیت اور دہائی بوگس ملٹری سٹیڈیجی تھی اور آپ ایک جنگ میں چلے گئے جو آپ نے ہار نہیں ہار نہیں تھی پھر آپ نے کیا بھولدگی کی کہ آپ نے مغربی پاکستان کا باز کھول دیا اور اس سے امید یہ تھی کہ شاید آپ اسے کبر پروائیڈ کر لیں گے پریشر کپ کر لیں گے مشین کی پاکستان میں یہ آمیہ آپ کی پٹائی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیبیکل تھا ملٹری کا اور یہ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں جو یوم شہدہ پہ جو دکھائی جا رہے کی تصویری یا یا خان کی تصویر موجود ہے اس کی عزت کے ساتھ جنرل جاولک کی تصویر بھی موجود ہے بڑی مہربانی امتیاز علم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا آج کے اس پروگرام میں آپ نے اپنے ویوز شیئر کے بڑی مہربانی آپ کی ناظرین گفتگو تو آمدی ملک جیس سینئر اسکالر نامی آرے ترجنگار سینئر صاحبی جناب امتیاز علم صاحب گفتگو تھی پاکستان میں نائے آرمی چیف جنرل آسے منیر صاحب جیس مقرر ہی تھی چکہ آئی جنرل سائر شرمشان صاحب کے چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کے بڑی آئے انسانگاروگر جی کوئی آرے فلوی صاحب ملک جو صدر ہوندے جی کوئی ہے وہ پوتو آئے امران خان وٹ چے ہوئی ہو پہ ونیت امران خان کے سمجھائیں جی کوشش پہی تھی تانے ان معاملے تے کراند یا کھلوار نکے ونیتے بہرحال رسج اچھاتو تھے اندار یہیں بھی جی کوئی ہے جو وہ تمام امپورٹنٹ ہیں پر انسانگاروگر جی کا کل تقریر ہوئی جنرل باجوازی انتے بھی گفتگو کیسوں اندار پروگرامن میں انہیں موضوع انتے ودی گفتگو ناسو جی کوئی پروگرام جو اکت پورو تھے تو ناظرین پر جمعیزبان فیاض نل کی نائجازت سنائیں گے